اللہ کے حضور حاضری یقیناً بندہ خاص کے حصہ میں آتی ہے اگر یہ کارمان کی صورت ہو تو اجرسواب بھی صورت بہکرہ اختیار کر جاتا ہے رکویا ٹریول کا کارمان آج عمرہ کی سعادت کے لیے روانہ ہوا تو روح پرور مناظر دیکھنے کو ملے اس وقت سید انور وہاں پر موجود ہے مزید جانتے ہیں سید انور سے جی سید انور اگاہ کے جگہ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جب چاہتا ہے اپنے نائب کو اپنے بندے کو جس سے وہ ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے اپنے در کی حاضری نصیب فرماتا ہے حج نزدیک آ رہا ہے عمرے کے کافلے تیزی سے سعودی عربیہ کا سفر کر رہے ہیں اس وقت بھی میں موجود ہوں گلی نمبر چار میں جہاں سے ایک کافلہ عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عربیہ کا رخ کر رہا ہے اس وقت حامد علی صاحب ہمارے ساتھ ہے جن کی سربراہی میں یہ کافلہ جا رہا ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے اس خوبصورت دن کے حوالہ سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری محنت ہے اور اللہ کا فضل ہے یہاں سے ہر مہینے تقریباً دو کافلے ایک کافلہ تو نکل جاتا ہے لوگ شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہماری محنت ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ لوگ جاتے ہیں آج بھی الحمدللہ تیز کے قریب لوگ جا رہے ہیں اور اسلام آباس سے ہماری فلیٹ ہے تو بس دیئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جو محنت کر رہے ہیں اس محنت کو قبول فرمائیں ہماری جو محنت ہے ہماری جو محنت ہے موسیقی موسیقی جی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ محنت قبول فرمائے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا آواز اونچی ہوئی عمر کا سرمایا گیا تو وہاں پہ حاضری نصیبوں کی بات ہے اور جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی خوش نصیب ہیں اس وقت ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں حافظ حامد علی صاحب الحمدللہ کافی عرصے سے کام کرنے ہیں سرکودہ شہر میں بہت اچھا نظم ہے ان کا الحمدللہ پچھلے ماہ چالیس آدمیوں کا کافلہ کیا ہے تو ابھی تیس آدمیوں کا کافلہ یہ خود ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور خود بھی ساتھ جا رہے ہیں ماشاءاللہ اور بڑے درویش آدمی ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھا کپ انہوں نے کمپرومیز کیا ہمارے ساتھ تمام تار معاملات میں تمام چیزیں وقت پر الحمدللہ متعین ہیں سارے معاملات اور نیکس ماہ انشاءاللہ پچیس مہی کو پھر ان کا کافلہ جا رہا ہے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو بھی کامیاب کرے اور جو یہ لوگوں کی محنت کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں علم میں اعمال میں برکتیں نصیب فرمائے اور جتنے ساتھی جا رہے ہیں عمرے کے لیے اللہ تعالیٰ تمام کے سفر کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے جی جزاک اللہ جی بالکل اصل چیز تو قبولیت ہے اس لیے کہ یہ حاضری نہ تو پیسے سے ہوتی ہے اور نہ ہی انسانی کاوشیں اس میں کوئی رنگ ڈھنگ رکھتی ہیں بلکہ یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب مالک ایک کل اجازت مرحمت فرما کر انسان کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں ایک اور شخصیت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ تھوڑا سا انفارمیشن بتانا چاہوں گا کہ آر رکیہ ٹریول سردار حافظ حامد علی ڈوگر کی سربراہی میں یہ دوسری بار میرے عزیزوں کاریب مدینہ پاک اور مکہ پاک کا سفر کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پہلی بار میرے بزرگ جن کی عمر تقریباً ستر سال ہے وہ گئے ہم پریشان تھے کہ کیا بنے گا لیکن جس طرح حامد صاحب نے بیٹوں کی طرح ان کو وہاں پر نہ صرف ان کو بلکہ جو ان کے کافلے کے ساتھ مجود تھے ان کی وہاں خدمت کی اس سے دل بہت خوش ہوا دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا یہ سفر اسی طرح جاری رکھے آج بھی بہت زیادہ بزرگ مائیں بہنیں جا رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کی تسلیح ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا ایک بیٹا بھیج رہے ہیں حافظ حامد کی صورت میں وہ نہ صرف اس کی سربراہی کرتے ہیں بلکہ بیٹوں کی طرح اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ پاک ان کی قبول ان کے سفر کو جاری رکھے اور ان کی یہ خدمت کرنا عمرہ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جی جیسا کہ آپ نے ان کی گفتگو سنے کہ عمرہ کرنا حج کرنا سعادت اور نصیب کی بات ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کافلے میں مرد حضرات کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں اور یہ سفر عمرہ پر روانہ ہو رہے ہیں خوشی کی گھڑیاں ہیں محبت کی گھڑیاں ہیں نصیب کی گھڑیاں ہیں اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ بارگاہِ الٰہی میں حاضری دے سکے وہ غنبتِ خضرہ کا دیدار کر سکے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے رحمت میں جا کے درود و سلام کی محفلے سے جا سکے سید انگر بگ نیوز سرگودھا موسیقی 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 موسیقی